ہلو فرنس ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ سٹیز کیا ہوگا تو یہاں ہم بات کریں گے ڈرائیوار کی بات ہم کرتے ہیں ڈرائیوار کے کافی کنڈیڈیٹس آلماسٹ اگزام دے چکے ہیں اور کوئی بچا ہے تو ان کا آج ہو جائے گا ڈرائیوار کا اگزام آج کا ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ کو تریپ ترسٹ کہ اب آگے کا کام کیا ہے تو آگے کا کام ہوگا تریپ تیسٹ جو ہے آپ کا وہ اور اسی کو ہمیں ہاں ڈسکس کریں گے تریپ تیسٹ کہ ڈرائیوار سکل تیسٹ جو ہے اس میں آپ کو کونکورنسی باتیں دان رکھنی ہے تو دیکھیں ڈرائیوار جو پکے ڈرائیوار ہیں ان کو اس میں جالا پرابلم نہیں آتی ہے کچھ ڈرائیوار کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کی جانتا ہے آپ کو ہونی چاہیے وشیش روپ سے جو ٹرائیوار سکلز ہیں وہ کونکورنسی ڈرائیوار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں مکھے روپ سے جو ہے چار ٹیسٹ ہیں اس کے کہ یہ ٹیسٹ ہے گریڈین ٹیسٹ ہے پارکنگ اور ریورس جس کو ایس بھی کہا جاتا ہے تو یہ مکھے روپ سے چار ٹیسٹ ہیں اور جو ہماری فورسل کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کچھ فولٹ کی فورسل کے جتنے بھی آپ فورس میں جانے کے بعد سکیڈر آپ کریں گے تو وہاں پر سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے فولٹ فائنڈنگ کہ آپ وہ فولٹ آپ پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے کہ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ریئر بو میررہ جو ہے وہ یا سائی میررہ جو ہے وہ دونوں طرف کے وہ اس کو ہلایا پا ہوتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ نے سٹارٹ کرنا اس کو سٹارٹ کر دیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کیوں ڈسکوالیفائی کیا اور ایک چھوٹا سا فولٹ آپ نے کیا ڈسکوالیفائی ہو گئی فرسٹ پریڈ جو ہے وہ گاڑی باہر نکرتی ہے تو اس کو سیویل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آوٹ انسپیکشن ساری اور دوسرا انسپیکشن یا فرسٹ پریڈ کہ جب گاڑی گیران سے باہر آتی ہے تو پہلی بار وہ رات بار کھڑی رہی ہے ہم دھر میں بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے ایک ڈرائیور کی یا جو بھی ڈرائیو کر رہا ہے کہ وہ پہلے ایک بار گاڑی کی طرح ترپ بھوم کے اس کے چاروں ٹائر چیک کریں لیکن ایسا ہوتا نہیں اکثر سیویل میں کہہتا ہے کہ ہم گاڑی سٹارٹ کر کے ہم نکل جاتے ہیں اور تھوڑا زب چلتے ہیں تھوڑا ہیلتی ہے ڈس بیلنس ہوتی ہے تب پتہ کرتا ہے کہ ارے اس کا جو ہے وہ پلائٹ ہو گیا ٹائر پنچر ہو گیا یہ ہی سب چیزیں آپ کو دھیہن رکھنی ہے کہ آپ نے جپسی کو یا بولیرو کو آپ نے سٹارٹ کر کے چلانا شروع کر دیا پورا ایٹ بھی بنا دیا ایچ بھی بنا دیا گریڈینٹ بھی بنا دیا سب کچھ بنا دیا پارکنگ میں بھی آپ نے اس کو لگا نیا لیکن ایک پولٹ اس میں تھا کہ اس کا جو بیک ڈور جاتا وہ کھلا ہوا تھا یا سائیڈ والا کھلا ہوا تھا لائٹ بھی جل رہی تھی اندر والی آپ کو پتہ نہیں چلا وہ جانگود کے کہہ جاتے ہیں اسے بہترے کام ہیں وہ آپ کو ابھی سیکھنا ہے ہمارے تمام وہ کنڈیڈیٹس ڈرائیور والے تھے دوسرے ٹریکٹرس جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دوسرے جو ہمارے ٹریکٹ ہیں ان کے لئے تو ہم نے کھورس بھی منایا ہے گائٹری موبائل اپلیکیشن ڈاؤنروڈ آپ کر سکتے ہیں لیکن ڈرائیوین کے لئے دیکھئے اس کا ٹریکٹیکل ہی آپ کو کام کرنا تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کنا ہی سیکھ سکتے ہیں ہاں ویڈیو دیکھ کے جو بلکل پککا ڈرائیور ہے جو ڈنپر چلا رہا ہے ہیوہ چلا رہا ہے یا گولوو چلا رہا ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن جو تیاری والے انڈیڈیٹس ہیں ہیوی لائسنس ہے لیکن ابھی تو ہیوی چلا رہے ہی نہیں ابھی تو لائٹ ہی چلا رہے ہیں یا ٹریکٹر چلا رہے ہیں گاؤں میں ان کو جرد ہے وہ سکینے سیکھنے کی تو یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں دوسرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سرپینٹائل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹو ویلر کے لیے ہوتا ہے ویسے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بائک بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس اس بھی ٹریڈس میں ڈرائیور بھرتی میں لیکن بعد میں بائک کو ہٹا دیا اور ہیوی میڈیم اور لائٹ یعنی کہ بول ایرو یا جپسی چار سو سات اور بس یا جو جس کو کہتے ہیں کہ فائیو ٹن ویکل جو ہوتا ہے وہ آپ کو چلانے کے لیے وہاں دیا جاتا ہے ان کے مارکس بنے میں پچاس نمبر کا ٹریٹسٹ ہوگا ٹریٹسٹ کے مارکس آپ کے میریٹ میں نہیں جڑیں گے میریٹ میں جو آپ نے ہندرین میسے جو آپ نے کر دیا وہ ہی ہوگا یہ دیکھئے یہ ایٹ شیپ ایٹ شیپ ٹیسٹ ہے کہ اس میں گاڑی اب یہ ٹریک بھی ہوگی تو یہ دیکھئے یہ گاڑیاں یہاں کھڑی ہوئی ہیں کہ یہاں سے لاکے آپ کو یہاں کھڑی کر دینی ہے یہ یوں گاڑی جائے گی یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ گئی یہاں سے اور یہ پہلے یہی مل گیا یہ مل گیا تو اس میں آپ کو انڈیگیٹر کا آپ کو کرنا ہوگا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو تو گریبینٹ میں گیر جو ہے اس کا کس طریقے سے وہ سب ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ گیر جو ہے وہ ڈاؤن کرنا ہی کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو آپ اب جو آٹامٹک ویکرز جو ہمارے آرہے ہیں اس میں تو گیر اپ کرنا ہے ڈاؤن کرنا سارا انڈیگیشن اس میں ہو جائے یہ پارلل پارکنگ میں آپ نے لگا دیا گاڑی پھر یہاں سے آٹامٹک لائے یہاں سے لائے اور یہ ایچ ٹیسٹ جو ہے اس میں ہوں گے یہ آگیا یہاں گیا ریورس گاڑی یہاں سے آئے گی اور یہ یہاں آگئی اور یہاں سے واپس جا کے جو پورا بینا جھنڈے کو گرائے ہوئے وہاں پارکنگ میں لگا دے گا اور اس کے علاوہ جو دھیام رکھنے والی چیز جیسے سیٹ ویلٹ کہ 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 ایسا تو نہیں ہے کہ پیچھے والا جو دور ہے وہ ہی کھلا ہوا ہے یا آپ نے فرسٹ انسپیکشن آپ یا آؤٹ انسپیکشن کہ گاڑی آؤٹ ہوگی تو انسپیکشن ہوگا ان ہوگی تو انسپیکشن ہوگا شام کو بھی گاڑی آتی ہے اس کا انسپیکشن ہوتا ہے نیمانو سار ہوتا ہے گراؤن پہ وہ آپ کو وہاں جا کے پتا چل جائے اب جنگے ہم بات کرتا ہیں کہ کتنے candidates qualify ہوں گے تو ڈرائیور کی ویکنسی کتنی ہے دیکھیں ڈرائیور کی ویکنسی جو ہے وہ 574 ویکنسی ہے اب کیا سبھی کو qualify جو جتنا بھی qualify ہوگا candidate کیا سب کو بلایا جائے گا یا سب کو نہیں بلایا جائے گا اس کے بارے میں بات کرتا ہیں کیا کہتا ہے notification میں کیا کہا ہے دیکھیں notification میں return test candidates declared qualified in physical standard test will have to appear in written examination which will be conducted as per following common entrance test 2 hours duration and will be of 100 marks consisting 100 multiple choice objective type questions جس میں journal knowledge mathematics reasoning journal english hindi minimum qualifying marks کتنا 50 ہے کس کے لیے general ews o bc اور x servicemen کے لیے 45 ہے s c s ٹھیک لیکن کیا minimum qualifying marks لینے والے کو سبھی کو trade test کے لیے بلا جائے گا اس کے ورہے میں پورا دیا ہو ہے final merit of all posts will be prepared on the basis of marks top 10 in written examination only ابھی بھی trade آپ کو qualify کرنا ہے 50 number کا trade test ہو گا skill test کے وارے میں دیکھئے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے documentation and skill test اس سے پہلے 2016 میں جو بھر frequency آئی تھی اس میں document verification جو تھا وہ starting میں ہی ہو گیا لیکن ابھی تک آپ کا document verification نہیں ہے completion of written examination a call list of candidates up to 20 times of the vacancies category wise 20 گنا candidates category wise list بنے گی 574 تو 574 گنا 20 کر لی جیے یہ 11,480 11,480 candidates کو driver category ہم بات کریں driver trade کی بات کریں تو ان کو test کے لیے بلائے جائے گا اس کے لیے merit بنے گی پہلے وہ cut off کتنے notification جاری ہوئے vacancy نہیں بڑھائی جا سکتی لیکن بڑھنے کی امید کم ہے کیونکہ نئی vacancy بھی آ چکی ہے 11,480 میں category wise candidates کو 20 گنا بلایا جائے گا s t category کی ہم بات کرتے ہیں تو 620 candidates کو بلایا جائے گا اور اس کا ایک cut off بنے گا اس جانا چاہیے اب یہاں دیکھے put through the documentation process to appear in skill test skill test پہ پہلے آپ کا document verification ہوگا documentation will be conducted by a board of officers and secretarial staff as detailed by SSB in which all the original documents as claimed by the candidates during filing of online application will be checked properly and duly attested copies of the same from the candidates for placing in their doziers جو آپ نے claim کیا ہے AWS کیا ہے OBC کیا ہے SC کیا ہے یا category یا driver candidate جو ہیں وہ driving license آپ کا کیسا ہے وہ سب بارے میں پورا دوزیر مرکنے کے لئے کے ایک copy بھی آپ سے لیا جائے جائے وہ سب آپ کو جو آپ post will be cancelled straight way and the candidates shall be responsible for cancellation of his her can show no correspondence in this regard will be entertained by the ssb at later stage yadhi koi candidate is me smr kai woh apna document produce nahi kar sakta hai to unko ba har diya jayega in this process some candidates to declared qualified in written examination but do not find place in the list prepare for documentation and skill test will not be called for documentation and skill test will the minimum qualifying marks for all candidates including SCS TOVC EWS will be 60% threat test for all post will be qualifying in nature no marks of threat test will be included in the marks of paper first for preparation of final merit